دریا میں چلی گئی یہ روتے ہوئے روتی روتی جا رہی تھی سرکار بغداد نے پوچھا کیا ہوا کہاں میری بیٹی تھی میرے ساتھ وہ دریا میں بہن گئی سرکار بغداد نے کہا چلو بتاؤ کہاں پر بہنی پہنچے دریا کے کنارے پر خڑے رہے اور خڑے رہ کر کے دریا کے طرح متوجہ ہو کر کے اس بی بی سے پوچھا نام کیا تھا تیری بیٹی کا نام کیا تھا تیری بیٹی کا امائی وہ بی بی جواب دیتی ہے سرکارِ بغداد میری بیٹی کا نام آپ کی والدہ کے نام پر امم الخیر فاطمہ سبحان اللہ سبحان امم الخیر فاطمہ اب کتنا ٹائم ہوا دوبنے کے لیے کتنا ٹائم ہوا وہ جب دوبی ہوں گی یہ وحی خڑی ہوں گی نکالنے کے لیے کوشش کی ہوں گی تطبیر کی ہوں گی کوئی اپنے ہاں پہر پٹی ماری پانی کے ذریعے بیٹی کو نکالنے کے لیے پھر وہاں سے چلی تھی ملاقات ہوئی یعنی یوں سمجھ دے گھنٹہ دو گھنٹہ ہماری تمہاری سمجھ کے لیے کتنا گھنٹہ دو گھنٹہ ہماری سمجھ کے لیے انسان جب پانی میں ڈوبتا آئے تو کتنا ٹائم ہوتا ہے اسے مرنے کے لیے کوئی ملتار نہیں اگر موجود ہے نکالنے والے اس کے ڈوبتے ہی پورن کسی نے اس کو نکالنے کے لیے گوتا لگا دیا اور اس کو نکال دیا صحیح وقت میں تو بچ جائے گا لیکن وہ جس کو نکالا جا رہا وہ جب تک ہاتھ پیر مار کر بچنے کی کوشش کرتا رہتا لیکن جو چھوٹی بچی ہے جس کے نہ ہاتھ پیر مارنے کا کوئی ماملہ ہی نہیں یہ بہے گئی گھنٹہ دو گھنٹہ ہو گیا اور یہاں ٹوبی وعی پر خیرے تک سرکار بفداد کہتے ہیں اے پانی میں ڈوبنے والی بیٹھی اے پانی میں ڈوبنے والی بیٹھی تیرا نام میری والدہ ام الخیر فاطمہ کے نام پر تھا اے پانی میری ماں کا واستہ اس بیٹی کو واپس کر سبحان اللہ اس بیٹی کو واپس کر جس کو گھنٹہ تو گھنٹہ دوبنے کے لیے ہو گیا تھا وہ پانی خنرہ کر کے بیٹی کو آگے کر کے دیتا گے آپ اندابہ کرے بگداد کا راتہ ہو اور واستہ پری والدہ کا نہیں کب دوبتے ہو وہ خود تہرہ سکتا ہے زندگی عطا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ